بھارت میں کئی رہیسے میں مندر ہے جن کے رہیسے آج تک نہیں سلچ پائے ہیں ان میں ایک مندر وہ ہے جہاں کل 99,9999 پتھر کی مورتیاں ہیں اس مندر میں 99,9999 پتھر کی مورتیاں کس نے بنوائیں یہ مورتیاں کب اور کیوں بنائی گئیں اس مندر کے رہیسے کو سلجھانے کے لیے کئی ودوانوں نے بہت کوشش کی لیکن انہیں سفلتا نہیں ملی ایک کروڑ میں سے ایک ہی مورتی کم تھی تو وہ کیوں نہیں بنی یہ سب سے بڑا رہیسے ہیں لوگوں میں پرچلت گاتھاؤں کے مطابق ان مورتیوں کے بارے میں کئی کہانیاں بتائی جاتی ہے بھارت میں ایسے کئی مندر اور مورتیاں ہیں جو بے حد رہیسے میں ہی ہیں ان مندروں اور مورتیوں میں یہ بھی شامل ہے یہاں آنے والے بھکت اس مندر کا رہیسے جاننے کے لیے اُتھ سک رہتے ہیں ان مورتیوں کا رہیسے ابھی تک کوئی نہیں سلجھا پایا ہے اس مندر کے بارے میں مانتا ہے کہ ایک بار بھگوان شیو ایک کروڑ دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے سارے دیوتاؤں سو گئے صبح جب بھگوان شیو جاگے تو سبھی دیوتاؤں سو رہے تھے شیو نے کروڑھت ہو کر شاپ دیا اور سبھی دیوی دیوتاؤں پتھر میں بدل گئے اس کارن یہاں 99,9999 مورتیاں ہیں ان مورتیوں کے سمبند میں ایک اور کہانی پرچلیت تھے کہا جاتا ہے کہ کالو نام کا ایک کاریگر تھا وہ بھگوان شنکر اور ماتا پاروتی کے ساتھ کیلاش پروت جانا چاہتے تھے لیکن یہ اسمبھاو تھا شلپکار کی جد کے کارن بھگوان شنکر نے کہا کہ یدی تم ایک رات میں ایک کروڑ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بناوگے تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے اس کے بعد کاریگروں نے رات بھر تیجی سے مورتیاں بنائیں لیکن ایک کروڑ میں ایک مورتی کم رہ گئی اس کارن شیو جی کاریگر کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کا نام اناکوٹی کے نام پر پڑا ہے اناکوٹی مندر ترپورا کی راجدھانی اگرتلا سے ایک سو پینٹالیس کلومیٹر دور ہے یہ مندر بھارت کے سب سے بڑے رہیسیمیں مندروں میں سے ایک ہے موسیقی